اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اسی مانہ رومان حاضر ہوں نیو انویٹیو آئیڈی آز کے ساتھ جناب کیسے ہیں آپ لوگ صاحب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ڈھاک ہوں آجا یہاں پہ میں ایک ہیئر کلر جو ہے اس کو بکس کر رہی ہوں جو کلر ہیئر کلر جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب ہم اس کو بکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں گلوز پہننے چاہیے ہیں سم ٹائم گلوز نہیں بھی اویلیبل ہوتے اور یہ ہماری فنگر ٹپس میں کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئی لگ جاتے ہیں اور بہت بددواہ لگتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سر پر اپلائے کر رہے ہیں تو سر کے کسی نہ کسی ایسے کونے میں لگ جاتے ہیں یا ماتھے پر یا کان کے پاس جو لگے ہوئے بہت زیادہ بددواہ لگتے ہیں اور اس کے اتارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آج اس کا سلوشن دوں گی جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے پہلی نمبر پر آپ نے اس کے اوپر ہیر سپری جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے تو دیکھئے کہ فوراں ابھی کر سارا کلر جو ہے وہ اتر جائے گا اور اگر آپ کے پاس ہیر سپری اویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ایک اور سلوشن میں میرے پاس موجود ہے ٹوٹ پیسٹ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ لے لیجئے اس کو آپ نے فیکٹیو ایریا پر لگا کر اچھی طرح سے رب کر لیجئے اگر فنگر ٹپس پر لگی ہوئی ہے کلر یا پھر آپ کے ماتھے پر یا کہیں بھی لگا ہوا ہے تو آپ نے جسٹ پیسٹ کو اپلائے کرنا ہے اور آپ نے رب کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اتر جائے گا اس میں لوگ اور بھی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ وینگر ہو گیا نمک ہو گیا لیمن ہو گیا اگر زیادہ کلر لگا ہوا ہے تو آپ ان کا بھی استعمال ساتھ میں پیسٹ کی طرح بنا کر کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ جو ہے پت پیسٹ جو ہے وہ بیسٹ اس کا سیلوشن ہے آئیڈیم سندہ ہے تو پلیز لائک کر دیجئے آپ بڑھتے ہیں آئیڈیا نمبر ٹو کی طرح جو کہ بہت ہی زیادہ انٹیسٹنگ ہے سرف کا ساشے تو ہم اکثر یوز کرتے ہی کرتے ہیں اور جتنا ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اتنا کرنے کے بعد ہمارا جو سرف کا پیکٹ ہے وہ ایسی کھلا کا کھلا پڑا رہتا ہے اور اس کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے تو اس کو سیو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کچھ لوگ تو اس کو کلپ کے ساتھ کیچر کے ساتھ بند کر دیتے ہیں یا پھر اس کو آگ پر رکھ کے سیل کر دیتے ہیں لیکن یہاں بھی میں آپ کو بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا جو ہے وہ اس کا سیلوشن بتانے لگی ہوں جس طرف سے ہم اس کو کٹ کریں گے وہاں سے یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا اترا ہے اس کو ہم جو ہے اس طرح سے کٹ کر کے اس کو ایک شیپ دے دیں گے ٹھیک ہے نا اس کو شیپ دینے کے بعد ہم جو سرف کا پیکٹ ہے اس کو اس طرح سے رول کر لیں گے بڑی اچھی طرح سے تاکہ سرف جو ہے وہ سائڈوں سے نہ نکلے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد ہم اس کے اوپری حصے پر یہ جو ہمارے پاس لوک بن کر آیا ہے بڑا اچھا سا اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے پیک کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ سرف کا جو پیکٹ ہے آپ کا بڑے اچھے طریقے سے لوک ہو گیا ہے اور اب اس میں سے سرف نہیں انگیرے گا ہے نا کمال کا چھوٹا سا آئیڈیا تو اس کو ضرور فولو کی دیئے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آئیڈیا پسند آیا تو پلیز لائک کر دیجئے اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ تو اب بڑھتے ہیں آئیڈیا نمبر فور کے طرف اکثر ہم جب کہیں ٹرائول پہ جا رہے ہوتے ہیں کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ ورکنگ لیڈی ہیں یا پھر ٹیچر ہیں آپ تو اس طرح ہمارے پاس میک اپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں اگر ہم اس کو آپ شرڈر پرائی میں ڈال لیں تو یہ مکس ہو جاتی ہیں چیزوں میں سے مل ہی نہیں رہی ہوتی تو بڑے ہر چیز پیک میں سے نکالنے کے بعد بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو اس کا بڑا اچھا سیلوشن ہے اس طرح کا کور تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے جو کہ آئی سائٹ کی گلاسز کے ساتھ میں ملتا ہے یا پھر دوسری گلاسز کے ساتھ بھی مل سکتا ہے اس طرح کا پیک کور اور یہ گھر میں ایسی فضول پڑا رہتا ہے تو اس کا یوز بڑا اچھا یہاں پہ ہو جائے گا آپ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیری کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اس میں ڈال کے اپنے شولڈر بیک میں ڈالیے انشاءاللہ آپ کی چیزیں ہیدھر ہدھر نہیں مکس ہوں گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں فالو کیا کیجئے ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور ٹائم بھی جو ہے وہ آپ کا بچ جاتا ہے اور علسان علجھن سے بھی بچ جاتا ہے ہے نہ کمال کا ایڈیا تو کر دیجئے لائک اس کے علاوہ اسی کور کو آپ اور بھی چیزوں کو کیری کرنے میں یوز کر سکتے ہیں جس طرح کہ موبائل کا چارجر ہو گیا اس کو بھی آپ بڑے رام سے جو ہے وہ اس میں پیکر کے کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر لیڈیس پرٹس میں اس طرح کا چارجر ڈال دیا جائے تو برا حال ہو جاتا ہے سب ہی چیزیں علج کے رہ جاتی ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے ہینڈ فری کا بھی برا حال ہو جاتا اگر ہم ڈریکٹ بیگ میں ڈال دیتے ہو تو آپ اس طرح سے چیزوں کو کیری کر سکتے ہیں اگر یہ آئیڈیا پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور لائک جو ہے وہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں پیار ہوتے ہیں ضرور کیا کیجئے کہ آپ کی طرف سے موٹیویشن ہوتے ہیں پھر جب موٹیویشن ملے تو پھر زیادہ اچھی طریقے سے انسان مزید ویڈیو جو ہے پرپیر کر سکتا ہے تو پلیس ضرور لائک کیجئے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ جسٹیک سپریے کا یوز کر لیجئے یہاں پہ نیر پولیش ریموور ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو جسٹ آپ نے ہلکا سر رب کرنا ہے تو دیکھئے کہ اس طرح سے یہ سارا نشان جو ہے وہ صاف ہو گیا ہے اور جو ہلکا سر رہ گیا اس کے پر مزید آپ پرفیوم لگا کر کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ یہ بھی صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہے نا زبردہ سا آئیڈیا تو کر دیجئے لائک میری ویڈیو کو اب بڑھتے ہیں ہم لاسٹ آئیڈیا کے طرف جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ورکنگ لیڈیز کے لیے تو بہت زیادہ ہیلپور رہے گا انشاءاللہ یہاں پہ آئیڈیا نمبر فائیو یہ ہے کہ اکثر ہم آٹا گونتے ہیں اور گوندے کے بعد جب ہم فریج میں رکھتے ہیں تو ایک یا دو دن بعد خراب ہو جاتا ہے نرم بڑھ جاتا ہے سمیل آنے لگ جاتی ہے یا پھر اس کے اوپر ایک بڑی عجیب سی تہہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو اس کا سیلوشن یہ ہے کہ آپ نے جسٹ جو ہے وہ تھنڈا پانی لے لینا ہے اور آپ نے جب بھی آٹا گوننا ہے تھنڈے پانی سے ہی گوننا ہے تھنڈے پانی کی ویسے آپ کا آٹا تین سے چار دن تک انشاءاللہ ٹھیک رہے گا اور آپ نے جو ہے اس کو تھنڈے پانی سے ہی گوننا ہے اور عام روٹین میں جس طرح آپ گونتی آٹا بلکل اسی طرح سے ہی آپ نے گوننا ہے اس کو کوئی نئی روکیٹ سائنس نہیں ہے جسٹ آپ نے یہاں پہ تھنڈے پانی کا یوز کرنا ہے اور پانی بھی چل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے گون دینا ہے جس طرح سے آپ گونتی ہیں جیسے کہ میں گون رہی ہوں اور اس کو فریج میں رکھنے کا بھی ایک بہت ہیلپفل سی ٹپ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر ہم لوگ کینٹینر میں رکھ کے فریج میں ڈال گیاں فریج میں رکھ دیتے ہیں یا پھر اس کے اوپر ہم آئل وغیرہ لگا دیتے ہیں چلیں وہ بھی کچھ ایفیکٹیو ہوتا ہی ہے جس طرح سے آٹے کے اوپر لیڈ نہ آئے تو اس کا سب سے زیادہ بیسٹ سیلوشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی پولیتھن کا بیگ لے لینا ہے ویسے تو اس کے اوپر پلاسٹک کور اگر آپ پاس موجود ہے تو وہ آپ ضرور یوز کیجئے گا اگر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیتھن کے بیگ تو ہمارے گھر میں آتے ہی رہتے ہیں آپ نے جسٹ اس کو گھیلہ کرنا ہے گھیلہ کرنے کے بعد آپ نے آٹھے کے اوپر دے دینا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ آپ کے تین سے چار دن تو آرام سے گزر جائیں گے اور ورکنگ لیڈیز کے لیے تو روز روز آٹا گونہ بہت ہی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ تین چار دن جو ہیں وہ ایزیلی اپنے ہی ساٹے کے ساتھ گزار لیں گے ہیں نظر بردس آئیڈیاز تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا صدقہ اچارے سمجھ کے شیئر کر دیجئے گا ملیں گے پھر نگی کسی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ